دہشت کا دوسرا نام مختار انساری مختار انساری پوروانچل کا ایک ککھیات مافیا ڈال اور راج نیتا جس کے نام کی دہشت اب بھی اتر پردیش کی فضاؤں میں ہے تیس جون انیس سو تیر سٹھ کو گاجی پر اتر پردیش کے ایک پرتیسٹھت سنی مسلم پریوار میں جن میں انسٹھ فرشی مختار انساری پر انسٹھ گمبیر آروپ بھی ہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے سے بھی اپنی راج نیتک اور آپرادھک کت ویڈیوں کو زندہ رکھنے میں مختار انساری نے ماؤں نرواجن چھتر سے پانچ بار نرواجت ہونے کا ریکارڈ قائم کیا ہے گورو شالی پاریوارک اتحاس کی چھاؤں تلے مختار انساری نے اپنے ککرتیوں سے پوروجوں کی گریمہ کو تار تار کرنے کا کام کیا ہے مختار انساری کے دادا جن کا نام بھی مختار انساری ہی تھا باہو بلی مختار انساری کے دادا ڈاکٹر مختار احمد انساری سوطن رتا سنگرام آندولن کے دوران انیس سو چھبیس ستائیس میں بھارتی ایراسٹری ای کانگریس اور مسلم لیک کے اتھیکش رہے جو آگے چل کر جامیاں ملیا اسلامیاں وشوہ دیالے کے سنس تھاپکوں میں سے ایک پنی اور اس کی چانسلر کے روپ میں بھی کام کیا تھا دیش کی آزادی میں ان کی اہم بھومی کا رہی گاجیپور کا جلاس پتال انہی کے نام پر ہے وہ دیش کے راست پتا مہاتمہ گاندھی کے بہت قریبی مانے جاتے تھے سال 1930 میں جب گاندھی جی نے نمک پر کر لگائے جانے کے ویرود میں ستیاغر کیا تھا تو مختار انساری ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے تو وہیں مافیا مختار انساری کے نانا نوشیرہ یدھ کے نائک تھے جنہوں نے 1947 کی جنگ میں نہ صرف بھارتی سینہ کی اور سے نوشیرہ کی لڑائی لڑی بلکہ ہندوستان کو جیت دلاتے ہوئے ویرگتی کو پرابت بھی ہوئے تھے جس کے بعد انہیں مہا ویر چکر سے سمانت کیا گیا بتا دیں کہ مختار انساری نے 1996 میں پہلی بار ماؤں سے بسپا کے ٹکٹ پر اتر پردیش ویدھان سبح چناؤں لڑا اس چناؤں میں مختار انساری کو جیت حاصل بھی ہوئی اس کے بعد لگا تار پانچ بار ماؤں نرواشن چھیتر سے وہ ویدھایق چناؤں گیا بسپا کی ٹکٹ پر وارانسی سے ہی 2009 کی لوگ سبح چناؤں میں اسے ہار کا مہ دیکھنا پڑا اس کے بعد 2012 میں اس نے ایک نئے راجنیتک سنگٹھن قومی ایک تادل کا گھٹھن کیا اور اتر پردیش ویدھان سبح چناؤں لڑا اس میں اسے جیت حاصل ہوئی مختار کے دردن کی شروعات سال 2017 میں ہوئی جب پردیش میں بجے پی ستہ میں آئی یوگی سرکار نے اپنے پہلے پانچ سال کے کارکال میں مختار انساری کی کمر توڑ کر رکھ دی جب سختیاں بڑھی تو یوپی چھوڑ کر پنجاب کے جیل میں مختار نے شرن لے لی حلقی نیایالے کے آدیش کے بعد پنجاب سرکار کو مختار کو واپس سوپنا پڑا پچھلے سال واپس لائے جانے کے بعد سے ہی اتر پردیش کے باندھا جیل میں سلاکھوں کے پیچھے پہنچے ڈان راجنیتہ کے گناہوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ سجا کاٹنے کے لیے بھی کئی عمر کم پڑ جانی ہیں اتر پردیش سرکار کے دوارہ مختار کی ماؤں گاجیپور اور لکھنوں کی لگ بھل چار سو کروڑ کی سمپتی یا تو جبت ہو چکی ہے یا دھوست کر دی گئی ہے گینگسٹر سے ویدھایق بنے مختار انساری کے خلاف گاجیپور جلاپولستانی میں قریب 38 ماملے درج ہیں اس کے علاوہ مختار اس سے پہلے لکھنوں گاجیپور اور ماؤں جیسی کئی جھیلوں میں سجا کاٹ چکے ہیں بتا دیں کہ مختار کا نام 1988 میں کرائم کی دنیا میں پہلی بار سامنے آیا تھا اسی دوران کونسٹیبل راجیندر سنگھ کی ہتیا بنا رسمی کر دی گئی اس میں بھی مختار کا ہی نام سامنے آیا سال 1990 میں چوندولی میں پہلی بار مختار پولیس کی پکڑ میں آئیں لیکن راستے میں دو پولیس والوں کو گولی مار کر وہ فرار ہو گئے 1996 بی بی اے ایس پی ادھر شنکر پر جان لیوا حملے میں اس کا نام ایک بار پھر سرکھیوں میں رہا اور اکٹوبر 2005 میں ماؤں جیلے میں ہنسہ بھڑ کی اور اس کے لیے بھی مختار ہی دوشی قرار دیا گیا اس کے بعد اس پر کئی اور آروپ لگے اور انہوں نے گاجیپور پولیس کے سامنے آتم سمر پڑ کر دیا تب ہی سے مختار جیل میں بند ہیں آپ رادھک پرشت بھومی والا یہ راجنیتہ اس سمیں ایک بار پھر سرکھیوں کا حصہ بنا جب وہاں 31 مارچ 2021 کو روپر جیل سے جالی کاغذات والے بولٹ پروف ایمبولنس میں محالی کوڑ پہنچا تھا جب رن وصولی کے معاملے میں مختار پنجاب میں نئے کھراست میں تھا جہاں ویدھانی 90 دن کی عوضی سماپت ہونے کے بعد ڈیفولٹ جمانت دیے جانے کے باوجود مختار نے اس معاملے میں جمانت کے لئے آوے دن نہیں کیا تھا کیونکہ وہ عادت ینات یوگی والے اتر پردیش نہیں جانا چاہتا تھا مگر جالی کاغذات والے معاملے نے اسے اتر پردیش کے باندھا جیل پہنچا ہی دیا ورطمان سمیں میں مختار انساری اسی جیل میں ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے فیس بک پیچ پر لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں شکریہ